نمسکر دیشت میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملک دیشت یعنی وہ خبریں جن میں آپ کا ہتھ ہے اس دیش کا ہتھ بلکل خبر کے پیچھے کا ہتھ بتائے گا صرف زی نیوز کا شو دیش ہتھ شروعات بیس بڑی خبروں کے ساتھ اونگری منتری اور ورطمنتری پیچھے دمنام سی بی آئی کی کسٹڈی میں رہیں گے کورٹ نے چھپیس اگرز تک کسٹڈی میں بھیجا سی بی آئی نے مانگی تھی پانچ دن کی کسٹڈی آئین ایکس میڈیا کیس میں پوچھتا اچھ کرے گی سی بی آئی کوٹ نے کہا آروپی کی گریمہ کا انہ نہ ہو ہر اڑتالیس گھنٹے میں میڈیکل چانچ پی ہو سی بی آئی کوٹ نے پریوار اور وکیل کو چیدامرم سمننے کی اجازت دی روز تیس منٹ تک ملاقات کر سکے گی سی بی آئی کوٹ میں خریب ڈیڑھ گھنٹے چلی بحث کوٹ نے چیدامرم کو بھی بھولنے کا موقع دیا چیدامرم نے کوٹ میں کہا مجھ پر کوئی بھی آروپ نہیں ودیش میں بانک کھاتا بھی نہیں بحث کے دوران چیدامرم کی وکیل کپی سیبل نے کہا موڈی سرکار کا صرف مقصد چیدامرم کو جیل پھیجنا ہے چیدامرم کی گرفتاری کے ورود میں پرداشن چیننے اور بھوپال میں کانگریس کا پرداشن چیدامرم کی بیٹھے کارتی نے کہا پیدا سرکار کے سب سے بڑے آلوشک اس لیے ہوئے گرفتار کانگریس نے بتایا ساسش موڈی سرکار پر سونیا گانڈی کا نشانہ کہا راجیب گانڈی نے کبھی سلسکھاؤں کا استعمال کسی کو درانے کے لیے نہیں کی سونیا گانڈی نے کہا 1984 میں راجیب گانڈی کو بھی پور محومت نلا لیکن کبھی ہنسا اور بہک کا محول انہوں نے نہیں بڑھایا کانگریس منا رہی ہے راجیب گانڈی کا پچھترمہ جنر دیوست ڈلی کے تال کٹورا سٹیڈیم میں سمہاروں کے دوران سونیا گانڈی کا بیان سونیا گانڈی نے کہا راجیب گانڈی نے دیش کے لیے جو کیا اسے کوئی نہیں بھول سکتا پرانس سمیں تین دیشوں کی یاترہ پر روانہ ہوئے پی ایم موڈی جی سیون سمیٹ میں ہوگی ٹرم سے ملاقات ممبئی میریڈی کے دفتر میں امنے سمروک راج ساکرے سے تین گھنٹے ہوئی پوچھتا جاری پوری ہو چکیا نیجی نیویش کے کرز اور نیویش میں گڑھ بڑی کا حیارو چندریان ٹو نے بھیجی چندرمان کی پہری تصویر اسٹو نے ٹویٹ کر دی جانکاری موسیقی